ناظرین لاہور شہر برے سغیر میں ازاداری کا قدیم اور عظیم مرکز ہے یہاں کی تہذیبِ ازا صدیوں پرانی ہے گزشتہ پیکج میں ہم نے لی بی پاک دامن کے بارے میں معلومات مومنین کے خدمت میں پیش کی لاہور کی اس منفرد زیارت کے ساتھ ساتھ شہر کے معروف دروازے بھاٹی گیٹ کے قریب واقع کرولا گام شاہ بھی اپنے اندر ذکرِ اہلِ بیت اور ازادارانِ حسین علیہ السلام کی ایک تاریخ سموئے ہے موچی دروازے سے نکلنے والے شبیحِ زلجنہ کے مرکزی جلوس کی منزل بھی یہی ہے لاہور کی یہ مرکزی امام بارگاہ کربلا گام شاہ صوفی بزرگ حضرت بابا سید غلام علی شاہ بخاری سے منصوب ہے گام شاہ ان کا لقب تھا سیکھ حکمران رنجیت سنگھ کے دور میں بابا گام شاہ داتا دربار کے قریب اسی جگہ پر عبادات کرتے اور اہلِ بیت کا سوق مناتے امہرم الحرام نے ہر سال باقائدگی سے لاہور شہر کے گرد تازیہ کا جنوس پھنکالتے اور اہلِ بیت کی یاد میں آنسو بہاتے آپ نے معدت اہلِ بیت علیہ السلام کی پاداش میں رنجیت سنگھ کی قید بھی کاٹی بابا گام شاہ نے زندگی بھر سے اہلِ باس پہنا اور حسین حسین کرتے تمام عمر بسر کر دی جب ان کا انتقال ہوا تو عقیدت مندوں نے انہیں یہیں سپردے خاک کر دیا قزل باش خاندان نے یہ جگہ خرید لی اور امام بارگاہ بنا کر بابا گام شاہ کا مزار تعمیر کرایا آج تک یہ عظیم امام بارگاہ قزل باش وقف کے زیر انتظام ہے امام بارگاہ کی طرف جانے والے داخلی دروازے پر بھی قزل باش خاندان کا نام نظر آتا ہے داخلی دروازے پر درج ہے دروازہِ کرولائے گام شاہ قزل باش خاندان کے کئی افراد کی قبور بھی یہیں واقع ہیں یہاں بہت سے دیگر معروف لوگوں کی قبرے بھی ہیں جیسا کہ شمس العلماء محمد حسین آزاد علامہ کفائت حسین مفتی جعفر حسین صاحب خطیب آل محمد سید عزر حسین زیدی وقیرہ لاہور شہر کے معروف مورخ کنیہ لال ہندی نے اس امام بارگاہ کا ماضی کا منظر یوں بیان کیا ہے یہ بہت وسیع و عالی شان مکان بیرون دروازہ بھاٹی داتا گنجبکش کے مزار کے جنوب سمت کو ہے چاروں طرف پختہ چار دیواری بنی ہوئی ہے شمالی اور شرکی دو دروازے آمدرفت کے ہیں چار دیواری کے اندر ایک روزہ بنا میں امام حسین علیہ السلام کے پختہ بنا ہے اس گمبت کے نیچے سرد خانہ ہے جس کے اندر زینہ اتر کر جاتے ہیں بیچ میں امام حسین کی ذریع کی شبیح بنائی گئی ہیں اور انہی پر تازیہ رکھا جاتا ہے اس میں کبرگاہ میں شاہ کی بھی ہے جو بانی مبانی اس مکان امام بارے کے تھے اس چار دیواری کے اندر درخت بھی بکسرت ہیں اور قبور بھی بہت ہیں مکانات بھی فقراء کے رہنے کے لیے بنائے گئے ہیں ناظرین اس امام بارگاہ میں ایک کھلا میدان تھا جہاں مجالس سے عذاب منقد ہوتی تھی سولہ سترہ محرم کو منقد ہونے والے دو سو بہتر تابوت کی مجلس اور پچیس چھبیس کو امام زین العابدین علیہ السلام کی مجلس یہاں منقد ہوتی ہے اور پوری دنیا میں مشہور ہے حال ہی میں یعنی دو ہزار اکیس میں اس میدان پر مومنین کے لیے ایک وسیع ہال تعمیر کر دیا گیا اور کھولے اہاتے میں بھی فرش بنا دیا گیا اس مجلس گاہ سے متصل ڈیڑھ سو سال پرانی مسجد کی بھی تعمیر نو کی گئی ہے جہاں اکیس رمضان کو منقد ہونے والی مجلس شہادت مولا علی علیہ السلام خاص شہرت رکھتی ہے لیکن ارض کرولا سے نسبت اسمی رکھنے والی اس امام بارگاہ کا سب سے اہم حصہ زیارات کا ہے جہاں اہل بیت علیہ السلام کی روزوں کی شبیہات موجود ہیں گامشہ سرکار کی قبر کے بالکل ساتھ ذریعہ امام حسین علیہ السلام ہے جو اس امام بارگاہ کی سب سے بڑی زیارت ہے یہ حصہ اب سطح زمین سے آٹھ دس فٹ نیچے ایک تیخانے میں ہے اس ذریع میں کربلا سے آئے چاروں فقیروں کے لائے ہوئے تبرکات بھی موجود ہیں جن میں خاک شفا کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کی مبارک زین بھی شامل ہے ایک جانب وہ تازیہ ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے اس کو گامشہ سر پر رکھ کر لاہور کی گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے گامشہ کی ہمثر ایک خاتون آگیاں مائی کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے جس نے لاہور میں ازاداری کو فروغ دیا آج بھی لاہور میں اس امام بارگاہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اندرون شہر سے برامد ہونے والا جلوس آشورہ کا ہو یا چہلن کا مختلف رستے سے ہوتا ہوا اسی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوتا ہے اگر آپ لاہور میں تشریح اور ازاداری کی تاریخ جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کو یہاں ضرور آنا چاہیے کیونکہ ایسا ممکن نہیں کہ لاہور میں محرم کا تذکرہ اس امام بارگاہ کے ذکر کے وغیر مکمل ہو جائے موسیقی